ہلے و السلام و علیکم و بیلکم بیک نیو ویڈیو میں آج اس ارد پر ہم زندہ ہیں ہم نے سن رکھا ہے کہ ہم سے پہلے کافی زارے سپیشیز اس ارد پر پہلے سے رہتے تھے اب انہی میں سے ایک ڈائنساوس بھی تھے جو تقریباً 245 ملین سالوں سے زیادہ ہمارے اس ارد پر زندہ رہیں یعنی اس ارد کا حصہ رہیں اور پھر جیسا کہ ہم سب کو پتا ہے کہ اس کے بعد ڈائنساوس جو ہے وہ اس دنیا سے ختم ہی ہوگے تو بیسیکٹری ڈائنساوس ان کو کہا جاتا تھا کہ جو زمین پر رینگنے والے ایک جانور ہوتے تھے جیسے ہر چیز کے نام کے پیچھے کا ایک لوجک ہوتا ہے اس کے پیچھے کا ایک وجہ ہوتی ہے اس کے پیچھے ایک پوری کہانی بھی ہوتی ہے کبھی کبھی تو بلکل اسی طریقے سے ڈائنساور کو ڈائنساور کیوں کہا جاتا ہے اس کے پیچھے بھی ایک لوجک ایک کہانی ہے تو ہوتا کچھ یوں ہے 1842 میں ایک انگلش نیٹولیس ہوتا ہے اب یہ کرتے کہا ہے دو ورٹس کو ملا کر ایک ورٹ بنا دیتا ہے ڈائنساورا اس میں اگر ہم پہلے ورٹ کو دیکھیں ڈائنو اس کا مطلب ہوتا ہے بہت ہی زیادہ کترناک بہت ہی زیادہ فیر فول قسم کی چیز اس کے بعد آ جاتا ہے سورس تو اس کا مطلب ہوتا ہے لزرڈز وغیرہ تو ہمارے اس ورٹ پر آنے سے کافی سال پہلے ڈائنساورز وغیرہ غائب ہو گئے تھے تقریبا 66 ملین سال پہلے غائب ہو گئے تھے تو ہمارے اس ورٹ کے 7 ڈیفرنٹ کونٹیننٹس ہیں اور وہ الگ الگ جگہ پر ہیں وہاں پہ رہنے والے لوگ بلکل سے الگ الگ ہیں تو جب ان لوگوں نے وہاں کی چاند بین کی ہمارے ارد کو اور زیادہ ایکسپلور کرنے کی کوشش کی تو انہیں وہاں سے کچھ ایسے بڑے بڑے فوسلز ملے جس کے بعد انہوں نے اس پہ ریسرچ کی اور اس کے بعد انہوں نے ڈائنساور نام دیا اور ہمیں یہ چیز پتہ چل سکی کہ ہم سے پہلے اس ارد پر جو جانور رہتے تھے وہ کافی زیادہ بڑے ہوتے تھے اور ان کو ڈائنساور کہا جاتا تھا جو کہ ہمارے لئے کافی زیادہ نقصان دے ثابت ہوتے اگر وہ آج بھی ہوتے تو اب ڈائنساور اتنے زیادہ بڑے ہوتے تھے اتنے زیادہ خطرناک ہوتے تھے اور ہمارے سرطانے سے پہلے ہر طرف ڈائنساور ہی ڈائنساور ہوتے تھے تو ظاہر ہے ان کی کافی زیادہ ٹائپس بھی ہوں گی مطلب صرف ایک ٹائپ کے نہیں ہوں گے بلکہ بہت سارے ٹائپس کے ہوں گے تو ڈائنساورس کی تقریباً 700 سے زیادہ اقسام تھی ہمارے سرط پہ ہم سے پہلے ویسے اگر دکھا جائے تو آج کے ارہ میں بھی ڈائنساورس پائے جاتے ہیں کیونکہ آج کے ارہ میں جو ہمارے برڈز بغیرہ جو موڈرن برڈز بغیرہ موڈرن پرندے بغیرہ ہیں ان کو اگر ہم دیکھیں تو ان کے اندر کچھ ایسی خصوصیات ہوتی ہیں کچھ ایسی کلاسیفکیشنز ہوتی ہیں کچھ ایسی ٹائپس ہوتی ہیں جس کی بیسس پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈائنساور جیسے ہی ہیں کیونکہ ان میں اور ڈائنساور میں کچھ جنیٹکس جو تھے وہ سیم ہیں اب وہ ڈائنساور کی طرح زیادہ بڑے نہیں ہوتے زیادہ خطرنات نہیں ہوتے لیکن آپ انہیں ان کی فیملی کا ڈائنساور کی فیملی کا سب سے لاسٹ اور لیٹس ممبر سمجھ سکتے ہیں اس میں کوئی دکت کی بات نہیں ہے یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہمیں پتا چلنی تو یہ پیلینٹولوجسٹ ہوتے ہیں ان کی وجہ سے ہمیں ساری کی ساری معلومات جو ہیں پتا چلنی کیونکہ یہ ایسے جاسوس ہوتے ہیں جس طریقے سے کوئی کرائم ہوتا ہے تو وہاں پہ ایک جاسوس کو پیجا جاتا ہے کہ پتا لگاؤ کیا ہوا کیسے ہوا تو بالکل اسی کی طریقے سے یہ بھی جاسوس ہی کرتے ہیں لیکن یہ جانوروں کی جاسوس ہی کرتے ہیں یہ ان جانوروں کی جاسوس ہی کرتے ہیں کہ جو ہماری ارد پہ ہم سے پہلے یا پھر کسی اور جانور سے پہلے تھے اور ہمارے آنے کے بعد ختم ہو گئے ان کے فوسلز وغیرہ ملتے ہیں کسی کی دانت ملتے ہیں تو کسی کوئی بون ملتی ہے تو کسی کا ڈی این اے ملتا ہے تو کسی کا کچھ اور ملتا ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ پتا لگاتے ہیں ان پر ریسرچ کر کے کہ یہ کتنا بڑا جانور تھا کتنا خطرناک تھا یہ کیا کھاتا تھا اور یہ ہیومن کے لئے کتنا حامفل ہو سکتا تھا اگر یہ آج کی ڈیٹ میں ہوتا اب تھوڑی سے ہم بات کرتے ہیں ایج آف ڈائنسور کی کہ مطلب ڈائنسور کیسے آئے اور اچانک سے کہاں چلے گئے تو ڈائنسور بیسیکلی بہت ہی بڑے گروہ کے اندر آئے تھے اور یہ تقریباً 200-250 ملین اے اے پہلے آئے تھے اور اس میں جدید پریندے بھی شامل ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا اب کافی سارے لوگوں کو لگتا ہے کہ ڈائنسورس جو ہیں وہ ایک ہی پیریٹ میں آئے تھے مطلب ایک ہی تصاصل میں آئے تھا اور سارے ڈائنسور کا جو گروپ ہے وہ ایک ہی ساتھ آئے تھا پہلے آئے تھے 72 ملین اے پہلے ہماری ارد پہ ترجانوسورس رہا کرتے تھے اور یہ ہماری ارد پہ لاس لاس میں رہنے والے ڈائنسورس بلکل اسی کی طرح سٹیگسورس جو ہیں وہ 66 ملین اے پہلے رہا کرتے تھے ہماری ارد پہ اب جو ڈائنسور ہے ارد پہ رہنے والے انسان نے کبھی بھی ڈائنسور کو دیکھا نہیں ہے ہمیں جو فوسلز وغیرہ ملے ڈائنسور کے اس کے ذریعہ ہم نے ایک امیج بنائی اور وہ دنیا کے سامنے آئی کہ یہ ڈائنسور ہے تو ڈائنسور کو دیکھیں بغیر اتنا زیادہ obsession ہو گئی ہے ہمیں ڈائنسور سے کہ کافی زیادہ موویز بغیرہ بھی ڈائنسور کے اوپر بن رکھی ہے جن میں سے ایک ون آف دی فیورٹ سیریز جو تھی اور ون آف دی ٹاپ سیریز میں سے ایک جراسک پارک ہے جو ہم سب نے دیکھی ہے تو اسی طریقے سے جراسک ٹرائیسک اور دائنسور کی ان تین ٹائپس نے ون ایٹی ملین سالوں سے زیادہ اس ارد پہ تہل کم جا رکھا تھا مطلب ہر طرف اپنا راج بگے رکھا تھا اور ان کے اس ارہ کو میسے زویک ارہ کے نام سے دیکھا جاتا ہے تو اب یہاں پہ سوال یہ بنتا ہے کہ جب اتنے زیادہ ٹائپس کے ڈائنسورس تھے اور اتنا زیادہ سال تک کہ وہ ہمارے اس ارد پر تھے تو اس کے بعد اچانک سے ہوا کیا تو کافی زیادہ تیوریز ہمیں یہ دیکھنے کو ملتی ہیں جس میں یہ چیز سامنے آتی ہے کہ ہمارے سولر سسٹم کا کلائمٹ چینج ہوا جس کی وجہ سے ڈائنسورس بغیرہ سوائف نہیں کر پائیں تو یہ چیز بالکل ٹھیک ہے لیکن اس کے پیچھے ایک چیز یہ ہوئی کہ ہمارا جو سولر سسٹم ہے اس میں جو ہمارا ارت ہے اس ارت سے آ کر کچھ ایسے پلینٹس یا کچھ ایسے روکس بغیرہ جس کی وجہ سے کافی زیادہ ایفیکٹ ہوا اس ٹائم کے سپیشیز پہ جو کہ ڈائنسورس تھے اور وہ سارے کے سارے ختم ہو گئے تو یہ ڈاؤن فال ہوا ڈائنسورس کا اب ہمیں جتنی بھی مووی سیریز دیکھی ہیں ڈائنسور کے بارے میں پڑا ہے تو ہمیں یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ ڈائنسور کی جتنی زیادہ ٹائپس تھی تو ڈائنسور انہی ٹائپس کا کھانا بھی کھاتے تھے یعنی کچھ ڈائنسور جو ہیں وہ گھرینری کھاتے تھے اور کچھ ڈائنسورس جو ہے وہ گوش کھاتے تھے یعنی وہ؟ نون ویجیڈیریان ہوتے تھے وہ ویجیز وغیرہ نہیں کھاتے تھے گرینری وغیرہ نہیں کھاتے تھے وہ گوش وغیرہ ایسی چیزیں زیادہ کھانا پسند کرتے ہوں گے تو یہ سارے کی ساری چیزیں جو ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں سننے کو ملتی ہیں آخری انفرمیشن ہمارے تک آئی کیسے تو کیونکہ ہم تو ڈائنسور کے اس میں تھے ہی نہیں ارہ میں اور ڈائنسورس ہمارے ارہ میں ہیں تو یہ ساری کی ساری چیزیں پیلینٹولوجس کی وجہ سے ہمیں پتہ چلیں جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ پیلینٹولوجس جو ہے اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے ہم تک کی انفرمیشن پہنچانے میں وہ لوگ فوسلز وغیرے کو نکالتے ہیں اور اس کے بعد ان بون سے ان ساری کی ساری چیزوں سے جو ملتی ہیں اس سے پوری کی پوری ریسرچ بٹھاتے ہیں ایک پورا سکیلٹن تیار کرتے ہیں اگر وہ ایک ہی کا ہوتا ہے اس کے بعد اس کی پوری امیج بناتے ہیں اور پھر اس کے بعد دنیا کے سامنے لاتے ہیں اور پھر اس کے بعد جب دنیا اس سمجھ کو دیکھتی ہے تو وہ زیادہ کریوس ہوتی ہے کہ یار کیا یہ کھاتے ہوں گے کیا یہ پیتے ہوں گے کیسے رہتے ہوں گے ان کا برطاؤ کیسا ہوتا ہوگا تو وہ سارے سکیلٹن کو دیکھ کر ان کے فوسلز کو دیکھ کر یہ جو پیلیونٹولوجس وغیرہ ہوتے ہیں یہ اس چیز کے بارے میں پتہ لگاتے ہیں کہ یہ کیا کھاتے تھے کیا نہیں کھاتے تھے تو جب ان لوگوں نے اس بارے میں پتہ لگایا تب جا کے ہمیں پتہ چلا کہ ڈائنساورز بیجیٹیبل بھی کھاتے تھے اور ڈائنساور میڈ بھی کھاتے تھے تو دو ٹائپس کی کلاسیفکیشن ہو سکتی ہیں اور ڈائنساورز اڑتے بھی تھے کچھ ڈائنساور پادی میں تیرتے بھی تھے کچھ ڈائنساورز بھاگتے بھی تھے کچھ ڈائنساورز بہت بڑے بہت بڑی گردن کے ساتھ ہوتے تھے تو کچھ ڈائنساور آج کل جیسے ہیپپوپوٹیمس وغیرہ ہوتے ہیں اس ٹائپ کے ہوا کرتے تھے اب اتنا بڑا جانور ہے اتنا خطرناک جانور ہے تو ظاہرہ شکاری بھی ہو گئے اور شکار یہ کیسے کرتے ہیں تو ان کے دانت ہوتے تھے جو سو سے زیادہ دانت ہوتے تھے اور بہت زیادہ بڑے نوکیلے قسم کے دانت ہوتے تھے اگر یہ کسی چیز کو کٹ لیں تو یہ بہت جلدی اس کو چبائے بغیر اس کو نکل لیتے تھے اپنے دانتوں کی مدد سے کیونکہ اپنے دانت سے وہ اتنے زیادہ عجیب سے قسم کے بائٹس لیتے تھے کہ جس کی وجہ سے انہیں زیادہ چبانا نہیں پڑتا تھا تو یہ ایک کافی ڈھرونی اور اچھی سی چیز ہے اب دوسری طرف جو پلانٹس بغیرہ کھانے والے ڈائنساورز ہوا کرتے تھے ان کے دانت بھی بالکل اسی قسم کے ہوتے ہیں کہ ان کے دانت تھوڑے سے نرم و لائم نازخ سے ہوتے ہیں مطلب زیادہ دکت وہ جیل نہیں سکتے ان کے دانت کیونکہ انہیں ویجیٹیریان کھانے کی عادت ہے ان سے گوست وغیرہ چبانے نہیں ہوتا تھا تو جس کی وجہ سے ہی تھوڑا سے ڈائنساور کے بارے میں جتنی بات کی جائے اتنا کم ہے کیونکہ اتنی زیادہ ڈائنساور کے بارے میں ہمیں چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ بندہ دھک جائے لیکن وہ چیزیں ختم نہ ہوتے ہو یہاں آپ اس ویڈیو کو ریپ اپ کرتے ہیں ای ہوپ یو لائک دس ویڈیو ایف یو لائک دس ویڈیو سبسکرائب دس چینل اور آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ کو ڈائنساور کے بارے میں اور انفرمیشن چاہیے یا پھر کسی بھی چیز کے بارے میں انفرمیشن چاہیے تو ہم وہی والی سیریز سٹارٹ کر دیں گے تب تک کہ اللہ حافظ اور شکریہ سے دیکھیں یہ ویڈیو